ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا نوخہ کارنامہ سامنے آ گیا اٹھائیس میں بیچ کو دوبارہ پاس آؤٹ کرنے کا انکشاف احکام نے محکمے کو لاکھوں روپے کا چونہ لگا دیا ستمبر میں پاس آؤٹ ہونے والے کیریٹس کو گزشتہ روز بھی پاسنگ آؤٹ پریٹ میں شامل کیا گیا ترجمان ریسکیو نے معاملے کی تردید کر دی اصل کہانی کیا ہے جانتے ہیں سرفراز خان سے جی سرفراز آگاہ کیجئے گا جی بلکل اٹھائیس میں دستے کی دوبارہ پاس آؤٹ ہونے کا انکشاف ہوا ہے ایک ہی بیچ کو دوبارہ پاس آؤٹ پریٹ منعقد کروا کر پنجاب حکومت کو بھی جو ہے وہ پیسوں کا ٹیکہ لگایا گیا ہے اٹھائیس میں بیسک کے دستے کو پاس آؤٹ پریٹ پنجاب سروس اکیڈمی ٹھوکر میں ستائیس ستمبر کو منعقد کی گئی اٹھائیس دستے کی پاس آؤٹ پریٹ ایک بار پھر گزشتہ روز منعقد کروائی گئی اور اس سے پہلے بھی اس دستے کی پاس آؤٹ پریٹ کروائی گئی تھی اس حوالے سے جب ہماری بات ہوئی ریسکیو کے ڈی جی کے ساتھ ترجمان کے ساتھ تو ان کا کہنا تھا کہ کل کی جو تقریب تھی وہ گریجویشن کی تھی بلکہ اس پر پردہ ڈالا گیا ہے ڈی جی ریسکیو کی جانب سے ترجمان کی جانب سے اور ان کا مزید کہنا تھا کہ ستمبر کے مہینے میں ہونے والی تقریب پاسنگ آؤٹ پریٹ تھی پہلی پاسنگ آؤٹ پریٹ میں کی دوسرے کیڈرز کو بھی شامل کیا گیا ہے اور فائنل پریکٹیکل لینے کے بعد کل گریجویشن تقریب منعقد کروائی گئی ہے ایک ہی جو پریٹ میں دو بار منعقد نہیں کروائی گئی لیکن ایک ہی دفعہ جو ڈی جی ریسکیو اور ترجمان ریسکیو کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ایک ہی پریٹ میں دو بیچ کے اہلکاروں کو شامل کیا گیا تھا اور اسی دوران جو ہے وہ دوبارہ پریٹ کروانے کا انکشاف ہوا اور دوسری جانب ڈی جی ریسکیو کا یہ بھی کہنا تھا کہ کورس شرکہ نے انٹرنیشنل کورس کی ایگزیمنیشن فی اور کورس مٹیریل کی مد سے پیسے ادا کیے گئے ہیں کچھ انسٹرکٹرز نے ڈیوٹی اس ٹائم کے علاوہ لیکچر دیئے جس کی مد میں ان کو مشارہ ادا کیا گیا ہے اور ڈی جی ریسکیو کا اس حوالے سے یہ بھی کہنا تھا کہ اگر کسی شخص نے قانون سے ہٹ کر پیسے لیے ہیں بہت شکریہ آپ کا سر فراز خان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے